دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو مسجد حرم کے اندر شہید کیا گیا تو چلیے بتاتے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ بن زبیر جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بیجا مگر اس طوران یزید مر گیا جس کے کچھ عرصے کے بعد عبدالملک نے حجاج بن جیوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے کے لیے بیجا دوستو حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعوہ کے اندر موجود تھے اور کافروں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے آخر میں ایک پتھر حضرت عبداللہ کے سر پر لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور گر گئے پھر دشمنوں نے آ کر ان کا سر کاٹ لیا مگر انہوں نے اپنی خاندانی شرافت اور اپنے دین کو محفوظ رکھا